پاکستانی جگاڑ لگانے میں کتنے باہر ہیں آنس کی ویڈیو اس بات کو ثابت کرنے میں مرض فراہم کرے گی آپ نے مختلف قسم کے جگاڑ دیکھے ہوں گے لگائے بھی ہوں گے لیکن آنس کے اس ویڈیو میں جو جگاڑو قسم کے لوگ اور جگاڑو قسم کی ویڈیوز ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں شاید آنس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو چلیے آغاز کرتے ہیں اپنی آنس کے اس ویڈیو کا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے بیل آئیکن کو کلیک نہیں کیا اور سبسکرپشن کا بٹن نہیں دبایا تو سبسکرائب کر لیجئے یہ ویڈیو جو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر اور اس میں ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اس بیچارے کو بلب ہولڈر نہیں ملا اور اس نے رسے کی مرض سے بلب کو لٹکا لیا اور اس بات پر سوشل میڈیا پر اس بندے کی بہت لے دے ہوئی اور کہا گیا کہ اس نے جگاڑ لگایا ہے حالانکہ جگاڑ تو ہے ہی ہے لیکن یہ ایک ڈیزائن ہے اور اس ڈیزائن کے اندر رسیوں کے اندر ہی ہولڈر لگا ہوا ہے اصل جگاڑ تو یہ ہے اس میسٹری کو آپ دیکھئے یہ دو ڈنڈوں کے اوپر موجود ہے اور اسے اٹھایا ہوا ہے اور بڑے اتمنان کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے اصل میں ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ پچ بنا رہا ہو اور پچ کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان کھلاڑی برداست نہیں کر سکتے آپ نے ہیوی بائک دیکھی ہوگی اور مختلف مواقعوں پر مختلف ہیوی بائک کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی خواہشی ہوتی ہے کہ ان ہیوی بائک کو آپ استعمال بھی کریں لیکن اگر پیسے نہ ہوں تو ان جدید مشینریز کو کیسے حاصل کیا جائے یہ اس نوجوان نے حل نکال لیا آپ دیکھیں اس نے بڑے ٹائروں کی مرض سے اس لوہے کے راڈ کی مرض سے اور اس پورے کے پورے سسٹم کی مرض سے ایک ہیوی بائک بنا لی ہے اور اس ہیوی بائک کو بغیر پیٹرول کے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور بڑی چین لگا دی گئی ہے اس بڑی اور ڈبل چین کی وجہ سے یہ آرام سے اور آسانی سے چل بھی رپی سکتی ہے آپ نے مختلف جگاڑو قسم کے لوگوں کے ساتھ ساتھ پنگے رینے والے لوگوں کو دیکھا ہوگا لیکن آپ اس بابا جی کو دیکھیں گے تو آپ ان کی بہادری پر ان کے ٹیلنٹ پر اش اش کر اٹھیں گے دیکھئے کہ اس طرح سے یہ اپنے پاس گزرنے والی گاڑیوں کو بھی چیرتے چلے جا رہے ہیں اور دوار ان کی رفتار اتنی ہے کہ گاڑیوں سے بھی ان کی رفتار زیادہ ہے اور موٹسائیکلوں سے بھی ان کی رفتار زیادہ ہے یہ ہاتھ کبھی کھلا چھوٹتے ہیں کبھی ہینڈل کو پکڑتے ہیں اور کبھی اپنے گریبان کو کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں اب آپ بتائیے ایسے ملٹائے ٹیلنٹڈ بابا جی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے جانے چاہیے اگر خدا نہ خواستہ آپ کی بائیک کی کیک ٹوٹ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کچھ کریں نہ کریں لیکن اس نے تو حل نکال لیا ہے اور اس نے حل بھی ایسا نکالا کہ تمام لوگوں میں لڑائیاں تک کروا دیں خیر ہم اس جانب نہیں جاتے اس کے حل کی جانب جاتے ہیں اور اس کا حل آپ نے دیکھی لیا کہ کس طرح سے اس نے رسی کی مرض سے کک کو پکڑا ہوا ہے اور استعمال کرنے کے بعد کک کو ڈنڈے کے ساتھ آگے بان دیتا ہے نہ ایک ایک نیچے گرتی ہے اور نہ ہی آپ کہیے کہ رسی ٹوٹتی ہے اور اس شخص کا تو کام ہی ہو جاتا ہے اب آگے بڑھئیے آپ نے کبھی کپڑوں کو کوئلوں والی استری سے استری کیا ہے اگر نہیں کیا تو آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا اس پورے کے پورے سنیہیوں کا لیکن آپ اس کو دیکھئے فرائی پین کی مرض سے اپنے کپڑوں کو استری کرنا کس حد تک اہم کام ہے اور فرائی پین کی مرض سے اس نے اپنے کپڑوں کو استری کیا اور تو اور ایک بھی سلوٹ اس میں نظر نہیں آ رہی آپ دس میں سے دس نمبر دینا دیں لیکن میں تو اس شخص کو دس میں سے دس نمبر دینے جا رہا ہوں اس نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ کام کر دکھایا ہے یہ جو آپ ملک شیک کا جگ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سائٹ سے ٹوٹا ہوا ہے اور اس سائٹ سے ٹوٹے ہوئے جگ کو ربڑ کے ذریعے سے جوڑا گیا ہے اور اس میں سے آسانی کے ساتھ اپنا کام بھی نکلوائی جا رہا ہے اب آپ بتائیے جگ ٹوٹ جا اور پھر اسے ربڑ کی مرض سے جوڑ دیا جائے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ربڑ نہیں ہے بلکہ اس سابون ہے اور سابون کی مرض سے اس کو جوڑا گیا ہے آپ نے ٹریڈ میل کس لیے استعمال کرنا ہوتی ہے آپ ٹریڈ میل کو کیوں استعمال کرتے ہیں اور اس نے کیا کیا کہ اپنے گھر کے فلور کے اوپر آئل گرا لیا تیل گرا لیا اور تیل گرانے کے بعد اس پر واک کرنے لگا اور اتنی تیزی سے واک کر رہا تھا کہ تھوڑی دیرے بعد معلوم ہوا کہ اسے اپنی سپیٹ کنٹرول کرنا مشکل ہو گئی ہے اس شخص کو دیکھئے یہ مہران گاڑی کو ایک پاؤں کی مدد سے لے جا رہا ہے اب مہران گاڑی کا تیل ختم ہو گیا یا کوئی اور وجہ بنی لیکن یہ شخص بڑے آرام سے سگرڈ بھی پی رہا ہے اور اپنے پاؤں میں جوتا نہ پہنے ہونے کے باوجود بھی مہران گاڑی کو دھکے لگائے جا رہا ہے شاید اس نے جوتا اس لیے نہیں پہنا کہ گاڑی کے اوپر کسی قسم کی کوئی خراش نہ آئے آپ نے مرشاکلوں کے بہت سارے ہاتھیں استعمال دیکھیں ہوں گے لیکن اس استعمال کو دیکھئے کہ کس طرح سے یہ پانی کو اوپر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے پانی اوپر آئے یا نہ آئے لیکن یہ طریقہ کار دنیا بھر میں مشہور ہو گیا ہے اور اس طریقہ کار کی ملت سے لوگ اب کام لینے لگے ہیں آپ نے اکثر مختلف دہاتوں میں کھیتی کا دوران بیلوں کو دیکھا ہو گا کہ وہ اس میں حل چلا رہے ہوتے تھے لیکن اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ آیا کہ وہ حل آٹومیٹک ہو گئے اور ٹریکٹر کے ساتھ انہیں لگایا گیا لیکن آپ ان حلوں کو دیکھئے یہ حل کسی اور چیز کے ساتھ نہیں بلکہ چار حل لگائے گئے ہیں اور ان چار حلوں کو موٹ شیکل کے ساتھ لگایا گیا ہے یہ غالباً سبزی بنانے والے فارم کے اندر انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک خاص کارگر ثابت نہیں ہو رہا آپ اور تو اور سب سے بڑا اور مزدار کام دیکھئے کہ ایک چار پائی کے اوپر کس طرح سے آپ حسے کو لاد سکتے ہیں لیکن اس حسے کو لادنے کے لیے اس چار پائی کے استعمال اتنی خطورتی سے کیا گیا ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ چار پائی سے کوئی بدلہ لیا گیا ہے یا چار پائی کے مالک سے کوئی بدلہ لیا گیا ہے اور اس کے اوپر پورے کا پورا بھرسات ڈال دیا آپ بتائیں اس شخص کو جو استعمال کر رہا ہے کہ اتنے نمبر دیں گے آپ عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ بیوپاری اپنی چیزوں کو بیشنے کے لیے مختلف قسم کے کام کرتے ہیں مختلف قسم کے سٹنٹ کرتے ہیں لیکن آپ اس شخص کو دیکھئے ایسے بیہیو کر رہا ہے جیسے یہ پاگل ہو اور اپنی چیزوں کو بیشنے کے لیے یہ ایک دفنی بار بار کرتا ہے اب یہ لیمو بیش رہا ہے اور لیمو بیشتے ہوئے بھی یہ لیمو کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اس انداز سے بیچے گا کہ جب گاہ کائیں گے تو سارے ڈر جائیں گے اور یہ پاگلپن کا اندازہ اس کا بہت زیادہ دنیا میں مشہور ہوا اور اس کے بعد یہ سلیورٹی ہی بن گیا اب آپ بتائیے کہ یہ طریقہ کارٹ ٹھیک ہے ویسے تو مجھے یہ طریقہ کارٹ ٹھیک نہیں لگا لیکن اٹنسن سیکر ہونے کے ویدہ سے اس نے یہ طریقہ اپنایا اور اس کا یہ کام چل نکلا اور بہت سے ایسی چیزیں اور بہت سے ایسی باتیں جو کہ اس وقت میں نہیں کہہ سکتا نہیں لاسکتا آتا ہے ویڈیو میں وہ بھی یہ باتیں یہ چیزیں شخص کہتا ہی کہتا ہے آپ اس پاگل کو دیکھئے یہ پاگل کیا کیے ہوئے اس نے ہینڈل اٹھایا ہوا ہے اور ہینڈل اٹھایا ہوئے بڑی آرام کے ساتھ اپنے سفر کی جانب رما دما ہے اور ساتھ ساتھ گھر بھی لگاتا ہوا نظر آتا ہے پیچھے اٹھتا ہے آگے جاتا ہے اور اپنا کام کرتا ہوا آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے یہ شخص کو دیکھئے یہ ڈرائیو کر رہا ہے اور ڈرائیونگ کے دوران یہ مختلف کارہائے نمائیہ سر انجام دے رہا ہے لیکن ادھر سے آتے ہوئے اس شخص کی ڈرائیونگ کو تو آپ دیکھ کر حیران ہی رہ جائیں گے کہ یہ کر کیا رہا ہے اس نے مہران رکھی ہوئی ہے اور مہران کے نیچے اس نے سائیکل لگایا ہوا ہے اب آپ بتائیں مہران گاڑی کو کٹ کر اس کے اندر سائیکل لگا لینا اور پھر اس کو اس انداز سے لے کے جانا کہ تمام موگ یہ سمجھیں کہ یہ گاڑی ہے حیران کر دینے والا عمل ہے آپ نے کبھی کسی شخص کو صفائی کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اس طرح سے لگ رہا ہے جیسے یہ رولر شاہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی اور جگہ پر نہیں بلکہ گاؤں میں ہے اور اس گاؤں پر اس انداز سے چلتے ہوئے صفائی کرنا ایک بڑا ہی الگ اور منفرد کام نظر آتا ہے اس شخص کو دیکھئے مہران شائیکل کی ملد سے چارے والی مشین کو چارہ کٹ رہا ہے اور چارے والی مشین کو اس طرح سے استعمال کرنا اگر آپ نے دیکھا تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے اور آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کو دیکھتے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنے ہیں